بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ویلیج فوڈر ڈیڈی لائیف مزیدار اور آسان نیسپیس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج ہم بنا رہے چکن پیزا اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کرتے ہیں ڈو تیار کرنے کے لیے ایک پیکٹ بننی یسٹ کر لیا ہے میشہ یسٹ جو ہے ہوں پیکٹ کی یوز کرتی ہوں کیونکہ جار میں جو ہوتی ہے وہ بار بار کھولنے سے اس کے اندر نمی سے لی جاتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے نہیں پھولتی اس لیے پیکٹ جب ہم نے یوز کرنا اسی ٹائم ساشے کھولیں اور اس کو یوز کریں تو یہ بہت اچھا زلد دیتی ہے ون ٹیبل سپون شوگر پینچ سالٹ اکلیبن ہاف کپ ہم اس میں نیم گرم دودھ شامل کرتے ہیں گرم دودھ یا پانی آپ دودھ کی جگہ پر پانی بھی شامل کر سکتی ہیں گرم چیز شامل کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ییسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رائز ہوتی ہے اور دو اچھی تیار ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائے ایک ہم نے مگ لیا ہے اس میں ہم ایک قدد انڈا شامل کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں شوگر شامل کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں کوکنگ آل شامل کرتے ہیں وان فورتھ کپ دودھ شامل کرتے ہیں دودھ بھی نیم گرم ہونا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں کہ چینی جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے وہ میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں ماشرہ سے ہماری یسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہے اب ہم اس میں میدہ شامل کرتے ہیں میدہ ہم نے شامل کرنا ہے تھری کپس ایک کے کر کے ہم ڈالتے جاتے ہیں اور چھانکے اس پر شامل کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں میدہ ہم نے تین کپ چھانکے اس پر ڈالی ہے اب ہم نے جو دودھ کا اور انڈے کا مکسٹر تیار کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اگر ضرورت ہمیں پڑی ہی تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اگر نہیں پڑے گی تو پھر نہیں کریں گے ہم شامل تو ہم نے تیار کر لی ہے اب تھوڑا سا کپنگ آئے لے کے ہم اس کو پر لگاتے ہیں اور اس کو گرم جگہ پر ایٹ جار میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے ٹو ٹیبل سپون اویل ہم نے پین میں ڈالی ہے یہ چکن جو ہم نے مرینیڈ کیا تھا اس کو ہم فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں مشلہ سے چکن ہمارا جوہو تیار ہو چکے ہیں اب ہم فلیم آف کرتے ہیں اور پیزے کی ڈریسنگ سٹار کرتے ہیں یہ دیکھیں مشلہ سے ڈو ہماری جوہو اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہے دیکھیں کتنی زبردست دو جوہو تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں پیزے کے لئے ہم نے روٹی جو ہے وہ بیلی ہے اس کو اب ہم انڈریوں کی مدد سے تھوڑا سا اس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ اس کے کنارے جو ہے وہ تھوڑے سے موٹے ہو جائیں ریڈ ہم نے تیار کر لیا اب اس کے اوپر ہم پیزا سوس جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں اب ایک لئے تھوڑی سی چیز کی ہم نیچے لگائیں گے یہ چکن جو ہم نے تیار کیا تھا یہ چکن ہم اس کو پر لگاتے ہیں اب یہ تھوڑی سی میں نے شبلہ میچ جو ہے کیوپس کی شکل میں کاٹی گیا یہ ہم اس کو پر تھوڑی سی لگا دیتے ہیں اب دوسری لیئر ہم پھر چیز کی لگاتے ہیں اوپر سے پیزا ہمارا جو ہے بیک ہونے کے لئے تیار ہو چکا ہے آج ہم نے اوپر میں بیک نہیں کرنا آپ کو میں پین میں بیک کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ پین میں ہم کیسے بیک کر سکتے ہیں نون سکر پین لینا ہم نے بیک اس کو میں نے اچھے طریقے سے گریز کر لیا اب جو ہم نے پیزا تیار کیا پیزا اٹھا کے ہم اس کے اندر رکھتے ہیں یہ دیکھیں پیزا جو ہے ہم نے پین میں شفٹ کر دیا اب بلکل لو فلیم پہ ہم نے جیسے ہم چاوال دم پہ رکھتے ہیں اس طریقے سے دم والی فلیم پہ ہم نے اس کو تقریباً آر سے دس منٹ کے لئے بیک کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل دم والی آنچ پہ ہم نے اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیا یہ دیکھیں تقریباً سات منٹ ہوگئے ہم اس کو بیک کرتے ہیں بہت زبردرت سا پیزا جو بیک ہو چکے ہیں اگر میں آپ کو بریڈ بھی دکھاؤ تو یہی دیکھیں مشلہ سے یہ بھی اچھے طریقے سے رائز ہو گئی ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں اور پیز کٹ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں مشلہ سے پیزا ہمارا جو ہے وہ زبردرت سا بیک ہو گیا اب میں اگر اس کے پیز کٹ کے دکھاؤں دیکھیں مشلہ سے فل چیزی یہ دیکھیں مشلہ سے بہت زبردرت پیزا بیک ہوئے ہیں اگر میں آپ کو نیچے سے تھوڑی لک دکھاؤں تو دیکھیں نیچے سے بھی فل بیک ہے کیونکہ ہماری بریڈ جو ہے وہ فل پاک چکی ہے بہت سا فدرس ریسپی بچوں کے لیے سپیشلی میں نے یہ بچوں کے لیے تیار کیا کیونکہ بچوں کے لیے پسان نہیں کرتے اس لئے میں نے اس کے اوپر آلیوز جو ہے وہ نہیں لگائیں ویجیٹیبلز بھی زیادہ نہیں لگائیں صرف اور صرف میں نے کلر دینے کے لیے کیپسیم تھوڑی سی لگائی ہے امیدہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ